نیم کے گڑوں کے بارے میں جانیں گے یہ ایک ایسی عوشدی ہے جس کے ہر چیز لاپکاری ہے جیسے نیم کی چھال ہونی لیجئے اسے گس کر یدی ہم اپنے توجہ پر لگاتے ہیں تو کسی بھی طرح کی خاج، خجلی، خوڑے، خنسی، توجہ، ایلرگی اور یہ سوندرے میں بھی لاپکاری ہوتی ہے دوسری ہے اس کی پتیاں جیدی ہم روز صبح نیم کی چار کوکل کھا لیں یا پھر اس کو پتیوں کو سکھا کر چھائے میں سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور روز صبح خالی پیٹ quarter spoon لے لیں تو ہمارے پیٹ میں شریر کی کسی بھی پرکار سے سنکرمند ہونے سے روکتی ہے اور لیور کا فنکشن ٹھیک رہتا ہے اور موک بھی ٹھیک لگتی ہے دوسری یہ یوریگ ایسیڈ میں لاپکاری ہوتی ہے شگر کو بھی کنٹرول لگتی ہے جبکہ ہم اس کا سیون پہلے سے کرتے ہیں پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی خانسی چکام کو نیاندرت کرتی ہے اب ہم اس کے پھول کے بارے میں جانے گے پھول نیم کے پھول سکھا کر یا پھول کر یا تل کر خانے میں سوادش تو لگتے ہی ہیں ساتھی ہمارے خون کو بھی ساف لگتے ہیں اور خون میں گرمی یا انفیکشن نہیں ہونے لیتے ہیں فل اس کا فل بھی شگر کی دوائی بنانے میں کام آتا ہے گھر میں جب اس کی پتیاں جلائی جائیں تو باتا بارا شوٹی ہوتا ہے لگتی بھی جلائی جا سکتی ہے ان سبھی کے خیدوں کے ساتھ نیم کا پودا گھر میں لگانے سے شکھ ہوتا ہے اور یہ ہمیں ایک ساکارات وقت پاور دیتا ہے اتہ ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ نیم سبھی کیلئے بہت گھنکاری اور لاپکاری ہے اور آئیے دوستو ہم اپنے جیون میں اس کو اپنا ایک حتم پرستان دیں اور یہ ہے جیونзLER جیون بہت paar anew via تصویر تصویر یا جیون موسیقی